اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو خیر ناثر و معین و صلی اللہ علیہ محمد و احل بیت احتیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد و قد قال اللہ سبحانہ وتعالی في کتابه المجید و فوقانه الحمید و قوله الحق و هو صدق السفادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم او عجیبتمن جاکم ذکرم مقربکم علی رجل منکم لینزرکم ولتتقو لعلکم ترحعمون صدق اللہ علیہ و لزیم سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ تباک و تعالی کا شکر ہے کہ اس نے مجھے توفیق اطاف فرمائی کہ اس وقت میں سورہ آغاف کے آیت نمبر ترسٹ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے تو کیا تمہیں بس اتنی سی بات پر تحجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری قوم ہی کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے واضح و نصیحت کا پیغام اور یہ حد دہانی آئی تاکہ وہ تم کو برے کاموں کی برے انجام کا خوف دل آئے اور تاکہ تم برے کاموں اور برے انجام سے بن جاؤ اور اس کے نتیجے میں تم پر رحم کیا جائے تفسیر تبیان میں لکھا ہے کہ شیخ الدعیفہ نے لکھا کہ ذکر کی دو قسمیں ہیں ایک ذکر بیان دو ذکر برہان ذکر بیان کے معنی کسی بات کا ذہن نشین کرنا اور ذکر برہان کے معنی کسی چیز کو ثابت کرنا اس آیت میں ذکر دونوں معنی میں آیا ہے ایزان مہترہم جب انسان خدا کو یاد کرتا ہے اور حلال و حرام کے معاملے میں بہت خیال کرتا ہے کہ خدا کی نافرمانی نہ ہونے پائے تو اسے پروردگار عالم علم غیب سے نواز دیتا ہے اور ان افراد کو اپنے اولیہ میں شامل فرما دیتا ہے قرآن مجید میں علم غیب کے متعلق دو قسم کی آیات پائی جاتی ہیں وہ آیات جن سے پتا چلتا ہے کہ علم غیب فقط خدا سے مخصوص ہے اور غیر خدا کی نفی کرتی ہیں جیسے سورہ مبارک انعام کی آیت آیت نمبر انسٹھ وَعِندَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلِمُهَا إِلَّا هُوَا اس کے پاس غیب کے گنجیاں ہیں جس کا علم صرف اسی کو ہے کچھ آیات ایسی ہیں جو اجمالی طور پر یہ بتاتی ہیں کہ غیر خدا بھی علم غیب سے آگاہی رکھتے ہیں جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو اناسی وَن سیونٹی نائن وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَا كِنَّ اللَّهُ يَشْتَبِهِ مِقُ رُسُّلِهِ مَنِيَشْهَا خدا کسی کو غیب کی باتوں سے آگاہ نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے اس مقام پر ان دو قسموں کی آیت کو جمع کرنے کے مختلف طریقے پائے جاتے ہیں خدا سے علم غیب کے مخصوص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا علم ذاتی اور مستقل علم ہے اس لحاظ سے مستقل اور ذاتی طور پر خدا کے سوا کوئی اور علم غیب سے آگاہی نہیں رکھتا لہذا دوسروں کے پاس جو علم ہے وہ خدا کی جانب سے اور اس کے لطف و مہربانی سے ہے خود اس آیت میں ہے کہ خدا کسی اور کو غیب کے اسرار سہارہ نہیں کرتا مگر اپنے بندوں کو جنہیں رسول بنایا ہے غیب کے اسرار دو طرح کی ہوتی ہیں ایک حصہ خدا سے مخصوص ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کو اس کا علم نہیں ہے جیسے قیامت کا ہونا اور دوسرہ حصہ خدا سے مخصوص نہیں ہے بلکہ خدا اپنے انبیاء علیہ السلام اور علیہ کو بھی اس کا علم عطا کرتا ہے جیسا کہ ہمیں المومین علیہ السلام فرماتے ہیں نم العلم الغیب علم السعا یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر چونتیس ہے کہ علم غیب صرف علم قیامت اور وہ چیزیں ہیں جو اس آیت میں ذکر ہیں بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے وہی بارش کو نازل کرتا ہے اس کو معلوم ہے کہ ماں کے ارہام میں کیا ہے اور تم کو تو اتنا بھی معلوم نہیں کہ کل کیا ہوگا اور تم کہاں کہ زمین پر مروگے اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس معنی کی وضاحت کی خدا تو رحم مادر میں رہنے والے بچوں کی حالت سے بھی آگاہ ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی خوبصورت ہے یا بسورت سخی ہے یا بخیل نیک ہے یا شقی القلب و جہنمی ہے یہ جنتی یہ علم غیب کے علوم ہیں کہ جسے خدا کے علاوہ کوئی دی جانتا اس کے علاوہ کچھ علوم ہیں جسے خدا نے انبیاء و مسلین علیہ السلام اور رسول فرماتے ہیں کہ مجھے بھی عطا کیا ہے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ